میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راج ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تاؤن کے بارے میں بتاؤں گا تاؤن جس کو آپ پلیگ بھی کہتے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس یہ وبا پھیلنے سے بے شمار لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے اور اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے تھے اس کو بلیک ڈیتھ بھی کہتے ہیں پلیگ بلیک ڈیتھ اصل میں یہ بیماری انسان اس کا حدثاتی طور پر شکار ہوتا ہے یہ بیماری پھیلتی ہے یرسینیا پیسٹس جو ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جب یرسینیا پیسٹس کسی جانوار کو مثلا جو گلیری ہوتی ہے چوے ہوتے ہیں روڈنٹس ان کو جب وہ انفیکٹ کرتا ہے تو اس سے حدثاتی طور پر یہ بیکٹیریا منتقل ہو سکتا ہے انسان کو مثلا اگر وہ اس کے اوپر ایک مکھی ہوتی ہے اس کو روڈنٹ فلی کہتے ہیں کہ جب وہ خون چوستی ہے متاثرہ جانوار کا پھر وہ جا کے انسان کو کٹتی ہے تو وہ منتقل کر دیتی ہے یرسینیا پیسٹس اس کے بعد انسان کو تاؤن کی بیماری ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا بندہ جو جانوار متاثر ہوا ہو تاؤن سے اس کو وہ ہینڈل کر رہا ہو تو اس سے بھی متاثر ہو سکتی ہے یا کوئی انسان جس کو پلیگ ہوئی ہو تاؤن ہوئی ہو تو وہ جب کھانسے گا بات کرے گا تو اس سے جو یا اس کے خون کے سیکریشنز جو ہوتی ہیں یا جو تھوک ہوتا ہے کوئی بھی چیز سے جب وہ اس کو ہینڈل کرے گا تو اس کو بھی تاؤن کی بیماری ہو سکتی ہے اس بیماری کی تین مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں مثلا ایک میں اس کو بیوبونک پلیگ کہتے ہیں کہ گلٹی ایسی نمودار ہو جاتی ہیں ساتھ میں دوسری آپ کو بھی علامات بتاؤں گا پھر ایک ہوتی ہے جس میں نیمونیا ہوتا ہے اور تیسری ہوتی ہے جس کو سیپٹسیمیا کہتے ہیں یا اورے جسم میں وہ انفیکشن پھیل جاتی ہے زہر پھیل جاتا ہے اس کے علاوہ دماغ کی سوزش بھی ہو سکتی ہے تاؤن کی جو پہلی وبا پھیلی تھی وہ پھیلی تھی پانچ سو اکتالیس اسوی میں اور وہ تقریبا دو سو سال تک رہی تھی اور یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ تقریبا ایک سو میلین لوگ ایک میلین میں دس لاکھ ہوتے ہیں ایک سو میلین لوگ اس میں مرے تھے شروع یہ چائنہ سے ہوئی تھی چائنہ سے پھر یہ چلتی ہوئی جو بھی تجارتی راستے تھے ان سے چلتی ہوئی پھر یورپ پہ پہنچی اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا پہنچی اور کہتے ہیں کہ یورپ میں ساٹھ فیصد عبادی اس کا شکار ہو گئی تھی چودویں صدی میں دوسری تاؤن کی وبا پھیلی اس میں وہ اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ دو تہائی یا تین چوتھائی یورپ کی عبادی اس میں متاثر ہوئی تھی اور وہ لوگ مار گئے تھے یا تقریباً پچیس ملین لوگ ابھی چار پانچ سو سال پہلے سولہ سو چون سٹھو سے لے کے چھاس سٹھ تک تاؤن کی وبا لندن میں پھیلی تھی جس میں پچھتر ہزار سے ایک لاکھ تک تقریباً امواد ہوئی تھی اور پھر یہی تاؤن کی وبا یورپ کے دوسرے سو میں پھیل گئی اور تقریباً سترہ سو بیس تک یہ جاری رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں بھی بیشمار لوگوں کی امواد ہوئی تھی انیسویں صدی میں چائنہ میں پھیلی اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور اس میں بھی بیشمار لوگ مرے بیس سو دس سے لے کے بیس سو پندرہ تک دنیا کے مختلف ملکوں میں خاص طور پر آج کل یہ افریقہ اور جو غریب ممالک ہیں مثلاً ساؤتھ اسٹ ایشیا ہے یا بھرے سگیر ہے وہاں سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں بیس سو چودہ میں مڈگاس کر میں پھر بیس سو سترہ میں بھی اٹھارہ سو کے قریب کیسز انہوں نے رپورٹ کی ہیں مڈگاس کر سے جس میں ایک سو ستائی سموات ہوئی اس کا انکیوبیشن پیریڈ انکیوبیشن پیریڈ کہ جب جراسیم انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور علامات ظاہر ہونے تک اس کو انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں یہ مومن دو سے آٹھ دنوں تک ہوتا ہے تو شروع میں بخار سا ہوتا ہے اور علامات کو اتنی ظاہر نہیں ہوتی لیکن دین اس کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو سب سے پہلے آئیے بات کرتے ہیں بیوبونک پلیگ کے بارے میں کہ جو گلٹیاں ہوتی ہیں مثلا گلے میں ہو گئی اس کے بعد بغلوں میں ہو گئی تو یہ بڑھ جاتی ہیں نمودار ہو جاتی ہیں اور گلٹیاں کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ان کو بیوبو کہتے ہیں اس لیے اس کو بیوبونک پلیگ کہتے ہیں وہ جو گلٹیاں ہوتی ہیں وہ سخت ہوتی ہیں درد کرتی ہیں ان کو اگر آپ ہاتھ لگائیں تو وہ بہت سخت ہوتی ہیں انسان کو اچانک بخار ہو جاتا ہے سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے سر درد ہوتا ہے تھکاورسی محسوس ہوتی ہے دل متلی کرتا ہے اور پورے جسم میں درد ہوتا ہے نیومانک پلیگ یا جس میں نیمونیاں ہوتا ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی مریض کوئی پہلے سے کوئی متاثرہ ہو تو اس سے کسی انسان کو سانس کے راستے بیکٹیریا جو ہے اندر چلا جائے فیپڑوں میں وہاں چاہ کے نیمونیاں کرے یا پہلے اس کو بیوبونک پلیگ ہوئی ہے اور وہاں سے جو بیکٹیریا ہے وہ سفر کر کے فیپڑوں تک چلا جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلغم آتی ہے ساتھ خون آتا ہے اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بہت شدید بھی ہو سکتی ہے اور موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے بندے کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے چھاتی میں درد ہوتا ہے متلی کیا ہوتی ہے ایک تیسری فارم جس میں یہ زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سپٹسیمک پلیگ اگر جب بھی بیوبانک پلیگ ہو نیومانک پلیگ ہو اس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہی پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے بیکٹیریا جسم خون میں شامل ہوگی جسم کے ہر اسے تک پہنچ جاتا ہے اس میں جو خون پینا شروع ہو جاتا ہے جسم کے مختلف حصے بھیجان ہو جاتے ہیں ان میں وہ کالے رنگ کی ہو جاتے ہیں کیونکہ خون کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی ہونے کی وجہ سے اکسیجن وہاں پہ نہیں پہنچتی بندہ بے شمار تھکا ہوا ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کو پیچس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون بینا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ شوق میں چلا جاتا ہے اور اب موت واقع ہو جاتی ہے اس کی تشخیص عموماً جنوروں کے ساتھ دارک جو تعلق ہو کوئی وہاں پہ بیماری پہلے سے پھیلی ہو یا جو علامات ہوتی ہیں تو ان کی بنیاد پہ اس کی تشخیص کی جاتی ہے ڈاکٹر موائنہ کرتا ہے مریض کا پھر وہ موائنہ کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے پھر لیبارٹری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں خون لیا جاتا ہے خون اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کون سا بیکٹیریا ہے وہ لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے اس کے علاوہ ہیمٹالوجی لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے بھائیوکیمیسٹری لیب میں بھیجا جاتا ہے دوسرے جو مارکرز ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پھر ایکس رے یا سی ٹی جو بھی ضروری ہو وہ کیا جاتا ہے جب ایک دفعہ تشخیص ہو جائے یا چونکہ وہاں پہ اور بھی کیسز ہو رہے ہیں تو پھر زیادہ بندے ڈاکٹر کو شک ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ تاؤں نہیں ہو تشخیص ہونے کے بعد دعا کے ذریعے جتنی جلدی تشخیص ہو جتنا جلدی علاج شروع کیا جائے وہ مریض کے لیے بہت فائدہ ماند ہوتا ہے جلدی صحتیاب ہوتا ہے اور موت سے بچ بھیجاتا ہے اور عام سی دعائیں انٹی بارٹکس وہ اس پہ کرامد ہوتی ہیں مثلا سے پروفلوکسسن ہوگی لیو فلوکسسن ہوگی ڈاکسی سائٹلین ہوگی جنٹامائسین اس طرح کی دعائیں بہرحال وہ ڈاکٹر آپ کے لیے دعا تجویز کرے گا اسی کے مطابق آپ کا علاج کیا جائے گا پھر اس کے علاوہ علامتی علاج بھی کیا جاتا ہے مثلا خون کی کمی ہوگی ہے خون دیں بخار ہے بخار کو کم کیا جائے درد ہو رہا تو درد کم کرنے والی دعائیں دی جائیں بچاؤ بہت ضروری ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں تاؤن کی بیماری ہوتی ہے مثلا آپ جو چوئے ہیں یا دوسرے جو گلیریاں ہیں ان کو اپنے گھروں میں آنے سے روکیں مثلا جو چوئوں کے بل ہیں ان کو بند کر دیں اور جو مکھیاں ہوتی ہیں جو ان کی اوپر بیٹھتی ہیں جن کو روڈنٹ فلی کہتے ہیں ان کے لیے آپ سپریے کریں تاکہ وہ آپ کے قریب نہ آئیں آپ کے جنوروں کے قریب بھی نہ آئیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے پالتو کتے ہوتے ہیں بلیاں ہوتی ہیں آپ ان کو اپنے بستر پر ساتھ نہ سلائیں اور اگر آپ کسی متاثرہ جانوار کی دیکھ بال کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ احتیاط کریں مثلا دستانے پہنیں اور اس طرح کے اپنے احتیاط کریں اور ہاتھ پاؤنڈ ہوئیں اور ناک مو بھی ڈھانپ لیں ابھی تک اس کی کوئی ویکسین نہیں آئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میرا چینل ڈاکٹر آج ندیم سجاد کی لائک بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ